دیور سورینز اسلام علیکم امید آپ لوگ خریہ سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے ہم نے تیوریز اف کولین بارننگ این شیپ اف مالیکولز کا سٹارٹ لی ہوا ہے اور اس پر لیکچر نمبر تھرٹی نائن میں آپ لوگوں کے سامنے لائے ہوں بہت امپارٹنٹ ٹاپک اس میں سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس ٹاپک کی ایک سیریز چلے گی بہت سارے لیکچر اس پر آئیں گے اور ڈائپول مومنٹ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اور یاد رکھ کہ بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے اگزام کے لیے آسے ایم ڈی کیٹ کے لیے آسے ایٹا کے لیے آسے آپ کے جو کمپیٹیٹو اگزام آ رہے ہیں جتنے بھی اس میں اس ٹاپک کا بہت اہم کردار پایا جاتا ہے تو لیکچر کا سٹارٹ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہم ترتیب بناتے ہیں ایک منٹ کے لیے تو یہ ہمارے پاس امپارٹنٹ ٹاپک ہے ڈائپول مومنٹ اور اس کو ہم نے سٹارٹ لینا ہے اور اس پر لیکچر کی سریز بنے گی اور تفصیلہ اس کو پر انشاءاللہ بات ہوگی تو آج ہم ڈائپول مومنٹ کی ڈیفینیشنز کو تھوڑا سا چیک کر لیں گے اور نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ڈائپول مومنٹ کو معلوم کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر امپارٹنٹ ٹاپک ہے امسی کیوز آتے جائیں گے اور اس کو ہم انشاءاللہ تفصیلہ ڈسکسہ کریں گے تو لیکچر کا سٹارٹ لیتے ہیں میرا نام غلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا خوبصورا سا چینل کمیسٹی والا تو دیکھیں ڈائپول مومنٹ جو ہمارے پاس موجود ہے سب سے پہلے ڈائپول مومنٹ کی تعریف کا پتہ آپ کو ہونا چاہیے ڈائپول مومنٹ کہتے کسی ہیں ڈائپول مومنٹ کی تعریف کے الفاظ تو ڈائپول مومنٹ کیا ہے اس کی تعریف کے الفاظ کیا ہے کہ ڈائپول مومنٹ کہتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہ قوانٹیٹیٹو میر ہے پولیریٹی آف دی بانڈ دی قوانٹیٹیٹو میر دی قوانٹیٹیٹو میر قوانٹیٹیٹو میر دی قوانٹیٹیٹیٹو میر آف دی پولیریٹی آف دی کوولینڈ بانڈ لے لیں جو ہمارے پاس کوولینڈ بانڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر پولیریٹی کتنی ہے اور اس کے ہم نے قوانٹیٹیٹو میر معلوم کرنی ہے انشاءاللہ اس کے کوئی ایک نمیریکل کریں گے جس میں ہم دیکھتے ہیں کتنے پرسنٹیج جس میں آیانک کریکٹر پایا جاتا ہے یعنی اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوولینڈ بانڈ کے اندر کتنا آیانک کریکٹر پایا جاتا ہے کوولینڈ بانڈ ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر وہ کتنا پولر ہے پولیٹک ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کی طور پر اگر آپ چیک کریں مثال کی طور پر آپ کے پاس ہائیڈو کلورک ایسیڈ ہائیڈو کلورک ایسیڈ اب یہ ہائیڈو کلورک ایسیڈ اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں دوجن ہے یہاں کلورین ہے اب اس کے الیکٹر نیگٹیوٹی تقریباً 2.1 ہے دونوں کے در میں الیکٹر نیگٹیوٹی اس لئے یہ جو الیکٹرانی جوڑا ہے نا الیکٹرانی جوڑا یہ کلورین اپنی طرف کھائیں چاہیے الیکٹر نگٹیوٹی دیفرنس کی وجہ سے کیونکہ کلورین کے الیکٹر نگٹیوٹی زیادہ ہے تو یہ کلورین جو ہے نا اس الیکٹرانی جوڑے کو اپنی طرف کیا کرے گی تو جس کی وجہ سے اس پر آئے گا پارشل نگٹیو اس پر آئے گا پارشل پازیٹیو تو اس پر یہ پولز بن جائیں گے یہ کیا بن جائیں گے پولز یہ کیا بن گیا پول اب یہ بانڈ کلائے گا پولر بانڈ پولر کوولینٹ بانڈ کلائے گا یہ اب یہ بانڈ بن گیا پولر کوولینٹ بانڈ اور یہ مالیکول بن گیا ہائیڈے کولورک ایسٹ ہمارے پاس پولر مالیکول آگئے ہیں پولر مالیکول آگئے ہیں اب اس کے اندر آئینک کریکٹر ہے اس سے پہلے میں آئینک کریکٹر کی تریف بتا چکا ہوں اس سے پہلے یوٹیوب پر ٹائپ کریں آئینک کریکٹر بائی کمیسٹی والا تو آپ کو مل جائے گا ٹاپائے اس سے پہلے لیکچر آئینک کریکٹر نہیں تھا تو ڈائپول مومنٹ میں ہمیں بتاتی ہے آئینک کریکٹر کے بارے میں آئینک کریکٹر جو کوولینٹ بانڈ ہے اس میں آئینک کریکٹر کے بارے میں ہمیں ڈائپول مومنٹ بتاتی ہے تو ہمیں اس کے یہ جو پولر مالیکیول بن گیا ہے اس پولر مالیکیول کے اندر آئینک کریکٹر کتنا پایا جاتا ہے تو اس کی کوانٹیٹیٹو میئرمنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو پولیریٹی پائی جاری ہے کوولینٹ بانڈ میں اس کے اندر کوانٹیٹیٹو میئرمنٹ ہے کتنی اس کی مقدار کتنی ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈائپول مومنٹ کا نام دیتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کوئی مالیکیول پولر ہے یا نہیں ہے کوئی مالیکیول پولر ہے یا نہیں ہے تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں اس کے جو میتھمیٹکلی فارم بتاتے ہیں میتھمیٹکلی فارم ڈائی پول مومنٹ کی ڈائی پول مومنٹ کو ہم اس نشان سے شو کرتے ہیں نیو کہیں میو کہیں جو کہیں کہ مرضی ہے اس نشان سے ہم شو کرتے ہیں اور یہ ڈائی پول مومنٹ جو ہے یہ برابر ہوتی ہے پرائیڈکٹ آف چارج ملٹیپلائی بائی ڈیسٹنز بیٹوین تیم یہ اس کے یونٹ ہے پرائیڈکٹ آف چارج ملٹیپلائی بائی ڈیسٹنز بیٹوین تیم دو چارجز ہیں یہ آپ کے پاس چارج ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک چارج ہے یہ 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 جو پرائیڈک آف چارج ہے چارجز اس میں ہم نے صرف میکنیچیوڈ کو دیکھنا ہے سائن کو نہیں دیکھنا یہ جو کیوں ہے کیوں یہ میکنیچیوڈ کو شو کرتا ہے سائن کو شو نہیں کرتا کیوں جو ہے اور اس کے درمیان ہم دیکھیں گے ان کے درمیان فاصلہ کیتا ہے نیکولیس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ یہ جو فاصلہ ہے اس کو آر سے شو کریں گے اور یہ جو چارجز آپ کو نظر آرہی ہیں یہ اور یہ یہ کیوں سے شو ہو جائیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پرائیڈک لیتے ہیں ڈائیپول مومنٹ کیا ہے پرائیڈک آف چارج ملٹیپلائی بائی ڈیسٹنز تو اس میں ہم اس کو میکنیچیوڈ کی صورت ملیں گے اب یہ جو ڈائیپول مومنٹ ہے اس کو ہم اس نشان سے شو کرتے ہیں کہ یہ جو ایچ ہے اور سی ایل ہے اس کے درمیان اس کو اس طرح شو کیا جائے گا ڈائیپول مومنٹ کو اب اس پر پارشل نیگیٹیو چارج ہے اس پر پارشل پازیٹیو چارج ہے تو اگر آپ اس کی ڈائریکشن کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرم پازیٹیو ٹو نیگیٹیو فرم پازیٹیو ٹو نیگیٹیو پازیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف یہ جائے گا نشان سے شو کریں گے یہ ایسے اس کو شو کیا گیا ڈائپول مومنٹ کو نشان کو اس ایرو سے شو کیا گیا یہ تو اس کی میتومیٹکلی فام ہمارے پاس کیا رہی ہے کہ پرادکٹ آف چارج ملٹیپلائی بائی آر ہم چارج لے لیں گے یہ اور یہ کے درمیان جو فاصلہ ہے آر اس کو لے لیں گے اس کے جو پرادک ہے اس کو ڈائپول مومنٹ کا نام دیا جائے گا الیکٹر کنڈرنسر ہوتا ہے نیکس لیکچر میں الیکٹر کنڈرنسر گنش علام دیکھیں گے اس کے بعد جو لیکچر آ رہا ہے الیکٹر کنڈرنسر وہ آلہ ہے جس سے ہم اس ڈائپول مومنٹ کو ڈریکٹ معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی مالیکیولز کی کہ ڈائپول مومنٹ ہمارے پاس کتنی آ رہی ہے ہم نے دیکھ رہی اس ڈائپول مومنٹ کو اگر یہ ڈائپول مومنٹ الیکٹر کنڈرنسر سے زیرو آ گئی ہے تو سمجھ جاؤ کہ جو مالیکیول ہے وہ نان پولر ہے اس میں یعنی کرکٹر نہیں ہے اگر آپ کے پاس ڈائپول مومنٹ جو ہے وہ زیرو کے برابر نہیں آ رہی تو سمجھ جاؤ کہ جو مالیکیول ہے وہ ہمارے پاس پولر ہے اب اس ری اینہ کرکٹر پایا جائے گا اب اس میں جیسے ہ سی ال کے اندر اینہ کرکٹر ہے جیسے نان پولر میسال لے لیں آپ کے پاس جو آ اچ ٹو لے لیں نان پولر ہے سی ال ٹو لے لیں نان پولر ہے پولر کے منصال اچ سی ایل لے ہائیڈرور کلورک ایسل آپ اس کے منصال اچ ٹو او لے لیں پانی پانی جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے نان پولر ہے ہم اس کو دیکھیں گے ڈائپول مومنٹ کو چیک کریں گے اس کی انشاءاللہ تو ہم نے دیکھنا ہے جو آپ کے پاس ڈائپول مومنٹ ہے اگر زیرو گی براور آ چکی ہے تو مالیکو hilav کے پاس کیا ہوگا پولر ہوگا کچھ مثال آپ کے سامنے موجود ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی جب ہم انشاءاللہ m'... کو ڈسگس کریں گے تو اس میں ڈائپول مومنٹ کیسے کہتے ہیں اس کے درمیان جو فاصلہ ہے چار کے درمیان اس کو کیا نام دیا جائے گا ڈائی پول مومنٹ کا نام دیا جائے گا ڈائی پول مومنٹ جو ہمارے پاس ہے یہ ایک ویکٹر کواانٹیٹی ہے یہ جو ڈائی پول مومنٹ ہے ڈائی پول مومنٹ جو ہے یہ ویکٹر کواانٹیٹی ہے اب لوگ نے فیزیس میں پڑھو گا ویکٹر کرے گی ویکٹر کوانٹیٹی ڈیپینڈ کرتی ہے ویکٹر کوانٹیٹی ڈیپینڈ کرتی ہے آن ڈائریکشن یہ ڈیریکشن پر کیا کرے گی یہ ویکٹر کونٹیٹی ہے جس طرح کے سے آپ لیتے ہیں کہ یہاں پر لیٹس سپوز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایکس ایکسز ہیں یہ وائی ایکسز ہیں یہ آپ پہتے ہیں یہ ایکس ایکسز ہیں فیزیس میں آپ لیتے ہیں یہ وائی ایکسز ہیں یہ اب اس کے ویکٹر سم جو ہے نا یہ آتا ہے یہ اس کے ویکٹر سم آئے گا اس لئے یہاں پر جو ہم نے ڈائپول مومنٹ لینی ہے نا یہ یہ ہم نے لینی ہے نیٹ ڈائپول مومنٹ نیٹ ڈائپول مومنٹ ہم نے لینی ہے یہ جو نیٹ ڈائپول مومنٹ ہوگی نا یہ ویکٹر سم ہوگی آف بانڈ مومنٹ ویکٹر سم ہوگی آف بانڈ مومنٹ جو بانڈ مومنٹ اس کے ویکٹر سم ہوگا بانڈ مومنٹ کی ویکٹر سم ہوگا جیسے مثال کی طور پر ہم ایک سٹیکچر پڑھیں گے آہ کربن ڈائی ایکسائیٹ دیکھ لیں کربن ڈائی ایکسائیٹ کربن ڈائی ایکسائیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کاربن ہے یہاں ڈبل ڈیبانڈ اکسیجین ہے تو ایرو کیا ہوتا ہے کہ لیس الیکٹر نیگٹیو سے مور الیکٹر نیگٹیو طرف ہوتا ہے تو یہاں پر اکسیجین کی ایکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہے تو یہ ڈائپول مومنٹ اس طرف ہوگی یہ ڈائپول مومنٹ اس طرف ہوگی یہ اب یہاں پر جو نیٹ ڈائپول مومنٹ ہے نا وہ زیرو کے برابر آ رہی ہے کیوں آپ کے پاس اس طرح اس طرح دریکشن تو دونوں ایک دوسروں کینسل کر لیں گے اور دونوں دونوں طرف ایٹم سیمیلر ہیں تو چارج بنیں گے چار ایک دوسروں کینسل کر دیں گے تو نیٹ ٹائی پول مومنٹ زیرو کے برابر آئی ہے اب یہ کرمن ایک سائیڈ کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ نان پولر ہے اگر جس کا بانڈ پولر ہے یہ بانڈ یہ بانڈ پولر ہے بانڈ مومنٹ اس میں ہے اس میں بھی بانڈ مومنٹ ہے یہ جو ہے نا یہ جو کلورین یہ جو ہے یہ اس طرف جو جا رہا ہے الیکٹران مومنٹ کر رہے ہیں اس کو بانڈ مومنٹ کا نام دیتے ہیں یہ بانڈ مومنٹ ہے اب بانڈ مومنٹ تو یہاں پر ہے لیکن دونوں بانڈ مومنٹ ایک دوسرے کو کینسل کر رہے ہیں تو نیٹ ڈائی پول مومنٹ کی ہوگی ویکٹر سام ہوگی ان دونوں کا اپ دورو کینسل کریں گے تو نیٹ ڈائی پول مومنٹ جروہ گی مالیکل کا جو کہ نان پولر اگر آپ پانی کو لیں گے ایڈ ٹو او کو تو اکسی جن ہے یہاں ایڈو جن ہے اور یہاں ایڈو جن ہے اس کے ڈائی پول مومنٹ کوئی نہ کوئی نہیں کلے گی آپ کے پاس جو ہے لیس الیکٹرو نیگیٹیو سے مور الیکٹرو نیگیٹیو طرف ہوا مومنٹ ہوجی less elektro negativity سے less elektro negative atom سے more elektro negative atom ترفیر ہمومنٹ ہوگی یہ یہاں سے اس طرف ہوگی مومنٹ یہاں سے اس طرف ہوگی مومنٹ less elektro negativity سے more elektro negativity طرف جائیں گے اب بخشیر elektro negativity زیادہ ہے ہیڈوجین کی کم ہے تو یہاں net dipole moment ہی آئے گی یہ اس طرف جا رہی ہے یہ net dipole moment ہے اب یہاں پر dipole moment زیرو کے برابر نہیں آ رہی ہے یہاں جو پانی ہے اس کی جو dipole moment ہے is not is equal to zero اس وجہ سے یہ مالیکول پولر ہے یہ مالیکول کیا ہے پولر ہے تو dipole moment ہمیں آئے گی مالیکول پولر ہے یا نہیں ہے تو اس میں اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو net dipole moment ہوگی ویکٹر سام ہوگی اگر آپ یونٹس کی بات کریں تو یہ کولا میں اور یہ آپ کے پاس جو ہے میٹر میں لے لیں یا اس کو آپ سنٹی میٹر میں لینے چاہتے ہیں تو لے لیں میٹر میں لے سنٹی میٹر میں امید کم نظر آ رہا ہوگا دیکھ لیتے ہیں پھر یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میٹر میں لیں یا اس کو آپ سنٹی میٹر میں لیں آپ کے مرضی ہے آپ اس کو بہتر ہے کہ ہم اس کو سنٹی میٹر میں ہی لیتے رہتے ہیں تیسری یہاں پر سنٹی میٹر میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے نارمالی ڈی بائی اس کو لکھتے ہیں ڈی بائی اس کی جو مومنٹ استعمال ہوتی ہے وہ ڈی بائی کے صورت میں ڈی بی ای وائی ڈی بائی اس کے لئے یونٹ استعمال ہوتا ہے ڈائپول مومنٹ کے لئے وہ ڈی بائی استعمال ہوتا ہے ڈی ای بی وائی ڈی ای بی وائی سپیلن ٹھیک کر دیتی ہے سر جب سے سپلنی کے غلطی ہوتی ہے دی ای بی وی دی بائی سے ہم اس کے یونٹ کو کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ایک دی بائی جو ہمارے پاس پایا جاتا ہے جس کو ہم دیتے ہیں سسٹم انٹرنیشنل میں کنورجن فیکٹر کو توجہ استعمال ہوتا ہے 3.336 ضرب 10 تک نفی 30 سنٹی میٹر ونڈی بائی ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے 3.336 3.336 ضرب 10 کی طاقت نفی 30 سنٹی میٹر تو یہ کنورجن فیکٹر کے طور پر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے سنٹی میٹر کو دی بائی میں کیسے کنورڈ کرنا ہے چلو امریکل اس کا کریں گے تو اس کو کنورجن فیکٹر کے طور پر کیا کریں یاد کر لیں تو ڈی پول مومنٹ ہے جس میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکے ہیں ہمیں آیاینے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہے آیاینے کریکٹر کوویلن بانڈ کرنے کتنا آیاینے کریکٹر پایا جاتا ہے جیسے ہم سی ایل کو ہم حل کریں گے اس میں تقریباً سیونٹین پرسنٹ جو ہے آیاینے کریکٹر پایا جاتا ہے سیونٹین پرسنٹ اس میں کیا پایا جاتا ہے آیاینے کا کریکٹر جاتا ہے اس کی جو ڈی پول مومنٹ آیاینے کریکٹر میں اس کے دیکھیں گے وہ تقریباً سیونٹین پرسنٹ اس میں پایا جاتا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے چونکہ سیونٹین پرسنٹ ہے 50 سے زیادہ ہے نہیں اس لئے کوویلنٹ بانڈ ہے اگر چسمی آئینک ریکٹر پایا جاتے ہیں اس سے پہلے ایک ٹاپک ہم نے پڑھا تھا فیجان رول اس میں ہم نے آئینک بانڈ کے اندر دیکھنا تھا کہ کتنا کوویلنٹ کریکٹر ہے آئینک بانڈ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوپر ٹائپ کرے فیجان رول بائی کمیسٹی والا تو انتصال آپ کو مل جائے گا فیجان رول بائی کمیسٹی والا آئینک بانڈ میں کتنا کوویلنٹ کریکٹر ہے یہاں پر دیکھنا ہے کوویلنٹ بانڈ میں کتنا آئینک کریکٹر ہے تو ہم یہ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ آئینک کریکٹر آپ دیکھیں گے 17% آئینک کریکٹر پایا جاتے ہیں آئینک کریکٹر تو برحال ہماری کچھ ڈیفینیشن تھی ڈیپول مومنٹ کا الیکچر نوبر 0 بان آپ کے سامنے ہیں اس مینی باتوں کو اچھا خاصہ آپ دیکھ لیں یاد کر لیں میورمنٹ آف ڈیپول مومنٹ الیکٹر کنڈنسر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کے سامنے لاؤں گا نوٹ کر لیں شابش نوٹ کر لیں تمہیں جب آپ لوگ ہمارا آچھا لیکچر پسند آیا ہوگا ہم نے ڈیپول مومنٹ کا سٹارٹ لے لیا ہے ڈیپول مومنٹ کی لیکچر کی سیریز جائے گی تو اس کے لئے آپ ہمارے سے بنے رہے ہیں جڑے رہیں اللہ رب بزیت آپ لوگوں کو خوش رکھیں